ناظرین اسلام علیکم ناظرین ڈاکڈانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آج جو اسلامی جمعیلی پاکستان سے محبت کرتے ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی ان سے مخاطب ہوں ناظرین آپ جانتے ہوں گے کہ بھارت پہ مسلمانوں نے کئی سال تک کئی حکومت کی بلکہ وہاں ہندو نے بہت زیادہ حکومت کی پھر ایک وقت آپ کو یاد ہوگا کہ انگریزوں نے بھارت پہ قبضہ کر لیا آپ کو یاد ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وقت کا میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایست انڈیا کمپنی آئی تو وہاں کے ماراجہوں نے راجہوں نے بادشاہوں نے اس انڈیا کمپنی کو وہاں کے وسائل بیچنا شروع کر دیا جیسے آج پاکستان کے وسائل ہم بیچ رہے ہیں انہوں نے پھر ادارے بیچنے شروع کر دیا جس طریقے سے ہم آج ادارے بیچ رہے ہیں انہوں نے سرحدیں بیچی جس طرح حقانی حسین حقانی صاحب نے یہاں ویزا دے کے سرحدیں بیچ دی وہاں زمینوں کو شکارگاہ کے لیے ان کے کام کے لیے ان کے آفیسز کے لیے توفتن بھی دیئے گئے اور یہاں بھی ہم بیرونی طاقتوں کو زمینیں شکارگاہوں کے لیے میلینز ایک اکڑ دیتے ہیں اس وقت بھی نہیں پتا تھا کہ ان زمینوں کے اندر ان اداروں کے اندر ان وسائل کے اندر چند پیسے کے ٹکڑے دے کر ان مہاراجہوں راجہوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا کیا مقصد تھا اور اس کے عوض وہاں کے راجہ مہاراجہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں سے ذاتی توفے لیتے تھے ملک ریاست کے لیے کچھ نہیں لیتے تھے اور آج بھی ہمارے بادشاہ میں بادشاہ ہوں گا کیونکہ ان کے پاس ایتھارٹی ہے یہاں کے وزیر کے پاس وزیراعظم کے پاس میں سارے وزیراعظم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جس چاہتے ہیں پاکستان کی زمین جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ویزا دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں حساس اور اہم ادارے دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ریکوڈ ایک سینڈ ایک پاکستو بھی ہمارے بہت اہم اور قدرتی وسائل ہیں بہت قیمتی وسائل ہیں دے دیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں پھر اسی ایسٹ انڈیا کمپنی نے اسی مہاراجہوں اور راجہوں کے ساتھ جو کیا اور اس ہندوستان کے اوپر اس طریقے سے انہوں نے قبضہ کیا اور بھارت پہ اپنی تسلط قائم کر لیا آج پھر پاکستان کو خطرہ ہو گیا ہے پاکستان کی ریاست کو آپ کو نہیں پتا کہ ان شکارگاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے ان زمینوں کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو اختیار نہیں ہے وہاں جہاکنے کا ایک نے شمسی ایربیس بنایا آپ سے پوچھے بغیر وہاں اس نے پھر امریکہ کو دے دیا آپ سے پوچھے بغیر پھر وہاں سے ڈرون ہوئے آپ سے پوچھے بغیر تو پاکستان کے رسائل وسائل سرحدیں اور زمینیں میں نہیں کہہ رہا آپ اس پر ریسرچ کریں کہ ہم نے ان بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور ذاتی توفے لینے کے لیے اور پیسہ اور کیگز بیکس لینے کے لیے سب کچھ حوالے کر دیا ہے اور پھر بھی ہم وفادار ہیں کس ایتھارٹی کے سہت کس ایتھارٹی کے تحت کیوں کیونکہ آپ بادشاہ ہیں آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا آنے والا بھی دیتا ہے جانے والا بھی دیتا ہے اس لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم اس پر بات کریں گے ہمارے جو جو گیسٹ ہیں یہ ان کا تعرف کراتے ہیں جناب بیریسٹر سیف صاحب لیڈر ہیں متحدہ قومی امومنٹ کے انہوں نے جوائن کیا آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ نے جوائن کی ہے محمد میدی صاحب ہے لیڈر ہے پی ایم ایل این کے اسلام آباس سے آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ نے جوائن کی ہے ریحان خان صاحب لیڈر ہے پاکستانی عمومی تحریک کے آپ کا بہت شکریہ صاحب آپ نے جوائن کی ہے میرا سب سے پہلا جو کوئیشن ہوگا وہ ریحان ریحان خان صاحب سے ہیں لیڈر پاکستانی امامی تحریک کیا سمجھتے ہیں جات مواقعستان کے اندر کس قسم کے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں ریحان خان صاحب اور سیاست الیمنیٹ ہو رہی ہے کیا کہیں گے آپ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ڈاکٹر دانش تاریخ کے پترین اور مشکوک ترین منڈیٹ سے بننے والی حکومت عوام کو ڈلیور کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے ڈاکٹر دانش لیکن اپنے آپ کو اپنے اکاؤنٹس کو اپنی فیملیز کو اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے گھر والوں کو ڈلیور کرنے میں یہ گورنمنٹ دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے ڈاکٹر دانش پاکستان کو ایک فیملی اورینٹیٹ کمپنی کی طرح چلایا جا رہا ہے ڈاکٹر دانش مہنگائی بے روزگاری لوڈ شیڈنگ کرپشن اور غربت کوئی چیز حکومت کی ترجیحات میں نہیں ہے تعلیم صحت روزگار معاشی پالیسی امن و امان کسی چیز پر حکومت کی توجہ نہیں آج ادارے غیر فعال ہیں پارلیمنٹ بالکل جزوے محتل بن گیا ہے اور پارلیمنٹ میں پارلیمنٹیرین صرف گپ شپ کے گیٹ ٹوگیدر کے لیے آتے ہیں کوئی بڑا فیصلہ کوئی پالیسی پارلیمنٹ میں پیش نہیں کی جا رہی اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا ہی نہیں جاتا اور پاکستان کی سب سے اہم وزارت وزارت خارجہ صرف اس وجہ سے خالی پڑی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی فیملی سے کوئی ایسا شخص نہیں مل رہا جو اس پہ وزیر خارجہ لگائیں اور باقی پارلیمنٹیرین کو وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان میں سے کوئی وزیر خارجہ بنے ڈاکٹر دانش صورتحال یہ ہے کہ ملک ایک سو سترہ عرب ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک لاکھ روپے کا مقروض ہے اور ڈاکٹر دانش پاکستان کے ریزرز شرم ناک ترین حد تک بلکل پستی کی طرف جا رہے ہیں اور تین بلین ڈالر کو چھو رہے ہیں جبکہ منگلہ دیش ہم سے چھ گنا اٹھارہ بلین ڈالر کے ریزرز رکھتا ہے ہندوستان دو سو ستانوے ملین ڈالر اور نپال کے بھی تری پوائنٹ سکس بلین ڈالر ہیں ہماری سترہ سور بے کی حد کو گندم جو ہے فیمن چھو رہی ہے اور ڈاکٹر دانش ہمارے وزیر خارجہ کو صرف کٹ کوپی پیسٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا نہ ان کا کوئی ویجن ہے نہ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے نہ کچھ حل کرنے کی نیت ہے اور نہ ہی ان کے پاس ایسی صلاحیت ہے ڈاکٹر دانش آپ یہ دیکھیں کہ پی سی بی میں چیئرمین اس شخص کو لگا دیا گیا جس کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو کہ ٹیسٹ میچ میں فالو آن کب ہوتا ہے اور فالو آن ہو جائے تو بیٹنگ کون سی ٹیم کرتی ہے اور ڈاکٹر دانش ادھر مذاکرات چل رہے ہیں ادھر کراچی میں بم دھماکے ہوئے کراچی میں ٹیروریسٹ اٹیک ہوئے اور طالبان نے مذاکرات کے دوران ذمہ داری قبول کی اور مذاکرات میں ہماری یہ صورتحال ہے کہ ہم مذاکرات میں ایک باغی گروپ کی طرح بیٹے ہیں حکومت والے اور باغی گروپ جو ہے وہ مذاکرات میں حکومت کا بیہیو کر رہا ہے ڈاکٹر دانش بیریسٹر سیف صاحب بیٹھے ہیں آرٹیکل دو سو چھپن واضح طور پہ کہتا ہے کہ پرائیویٹ آرمی اس فاربیڈن کہ پاکستان میں پرائیویٹ آرمی کسی کو اجازت نہیں ہوگی لیکن ہم پرائیویٹ آرمی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کو تسلیم کر رہے ہیں اور پرائیویٹ آرمی کے ساتھ ہم جو ہے ڈاکٹر دانش پرائیویٹ آرمی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ڈاکٹر دانش دو ہزار چودہ میں پینتالیس دنوں میں ایک بھی ڈرون اٹیک نہیں ہوا لیکن حکومتی عداد و شمار کے مطابق ڈاکٹر دانش پینتالیس دہشتگردی کی کاروائیاں ہوئیں جس میں پینتالیس دنوں میں چھالیس کاروائیاں ہوئیں جس میں تین سو اکسٹھ شہادتیں اور چار سو ستاسی زخمی ہوئے ڈاکٹر دانش روزانہ روزانہ آٹھ لوگ جو ہیں وہ دہشتگردی کا صاحب صاحب کیا کہتے ہیں آپ جو میں نے آپ سے بات کی اور جو موجودہ صورتحال کیا کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں ڈاکٹر صاحب بڑی واضح سی بات ہے کہ جب آپ دکانداروں کو تاجروں کو سٹاک بروکروں کو حکومت کا اختیار دیں گے ان کو حکومت اور اقتدار کی کرسی پہ بٹھائیں گے تو انہوں نے تو ہر چیز بیچ باچ کے منافع کما کے سٹاک ایکسچینج کی ریٹنگ کو بڑھا کے ملک سے اپنا یہی فائدہ لینا ہوتا ہے کیونکہ وہ تو سیاست میں آئے اس لیے ہیں کہ وہ سیاست کو استعمال کرتے ہوئے اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو دوام دیں اس کے علاوہ ان کا اور کیا مقصد یا منشاہ ہو سکتا ہے اسی لیے جیسے رہان صاحب نے بات کی یقیناً ایک کمپنی انٹرپرائز ہے ایک 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 فیملی جو ہے اورینٹڈ انٹرپرائز ہے کہ جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں ان کو حکومت مل گئی ہے عوام نے چاہے انہیں منڈیٹ دیا ہے یا نہیں بارال منڈیٹ انہوں نے حاصل کر لیا ہے جیسا بھی ہے اور اس ملک میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا اس نے جو کچھ کیا بعد میں پوچھنے والا کوئی نہیں بعد میں صرف ہم تفسیرے ہی کر سکتے ہیں اور لوگ روئی سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے پرائیوٹیزیشن کی بات کی یقینا پرائیوٹیزیشن پوری دنیا میں ہوتی ہے اور پرائیوٹیزیشن ہی کسی ایسے ادارے کو کہ جو بیمار ہو جو کہ اپنے آپ کو صحیح طرح سے سسٹین نہ کر سکتا اس کیا ایک واحد حل ہے کہ اس کو پرائیوٹیز کیا جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پرائیوٹیزیشن کے لئے بنیادی کچھ شرائط ہیں ایک ایسا نظام چاہیے کہ جس میں قانونی ریگولیشن ہو جس میں معاشی جو سسٹمز ہیں چیکس اینڈ بیلنسز ہیں ریگولیٹری سسٹم ہے وہ مضبوط ہو تب ہی پرائیوٹیزیشن ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہونے پونے بیچ کر بغیر کسی سے پوچھے بغیر کوئی پراپر جو ہے شفاف نظام کے اپنے رشتداروں میں ادھر ادھر کر دیا یا اپنے شیئر ہولڈرز کو ادھر ادھر سے جو ہے وہ منافع دے دیا اور اس کے بعد جو ہے قوم فارغ اور ہم بھی فارغ بات یہ ہے کہ یہ سب میں آگے بات کروں بات صاحب آگے آگے صاحب بات کرتا ہوں بریشتر صاحب کو ایسٹ انڈیا کے طور پر اس وقت جو ہے وہ سامنا ہے آپ اس سے متفق ہیں یا متفق نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی جس وقت آئی تھی تو سولہ سو کے اندر ایک دنیا کی صورتحال کچھ اور تھی اور آج کی دنیا جو ہے وہ بالکل مختلف ہے آج کی دنیا کے اندر پوری دنیا میں بزنسمنوں نے ایک دوسرے ملکوں کے اندر تجارت کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ اور وہ صورتحال میں زمین اسمان کا فرق ہے دوسری بات یہ ہے کہ دونوں دوستوں نے بہت ہی چیزیں بتائیں کہ یہ بھی ہو گیا ہے یہ بھی ہو گیا ہے فلانی بات بھی ہو گیا ہے اب ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بھی بولنے دیں ایک جملہ سے بولتوں ایک جملہ بس اس سے زیادہ نہیں بولوں گا تجارت تو حضور اکرم صلی اللہ اب آپ بولیں نہیں دیکھئے جہاں تک تجارت کی بات ہے تو تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ تجارت کے شعبے سے منسلک رہے ہیں اس طرح جائیں گے تو وہ تو ہزاروں سال کی بات ہو جائے گی یہ بات نہیں ہو رہی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ ابھی تک حکومت نے بیچا کیا ہے کیا حکومت نے کوئی چیز بیچ دی کوئی چیز آنے پانے داموں چلی گئی ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے ابھی تک تو صرف یہ گفتگو کا آغاز ہوا ہے اور وہ بھی پرائیم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ پی آئی اے کے معاملے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو اگر خود ہی بہتر کر سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا دوسری چیز یہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سٹیل مل جو ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں بک رہی تھی اور سپریم کورٹ نے اس کو روکا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ٹھیک طریقے سے نہیں بک رہی کیا ہم نے کوئی ایسی چیز بیچنے چلے گئے ہیں جو کسی عدالت میں چیلنج ہو گئی ہو اور عدالت نے ہمیں روکا ہو دوسری بات جو فرمارے تھے ریحان صاحب کے وزیر خارجہ نہیں ہے فیملی نہیں ہے یہ نہیں ہے اوہ بھائی آپ تو جس پارٹی کے اندر ہے وہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں وہاں پہ یا خود قبلہ ہیں یا قبلہ نہیں ہوتے تو ان کے برخوردار سامنے نظر آتے ہیں آپ تو آج کی بات کر رہے ہیں نائنٹی نائنٹی سیون کے اندر جب پاکستان عوامی تحاد بنی تھی قبلہ کو اور مجھے اور میں جانتا ہوں پرسنل نہیں پرسنل نہیں پرسنل نہیں پرسنل پرسنل نہیں ایشو پہ 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 بات کریں ایشو پہ ایشو پہ بات ہو رہی ہے انہوں نے فرمایا کہ وزیر خارجہ نہیں مل رہا پھر انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کی کوئی وزیر خارجہ کیوں نہیں ہے پہلے دن سے وزیر خارجہ کام کر رہا ہے سرطاج عزیز صاحب کیونکہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں اس لیے وزارت کا لفظ نہیں آ سکتا تو وہ مشیر خارجہ کے طور پہ کام کر رہے ہیں جس دن بھی سینٹ کی صورتحال ہوئی وہ باقاعدہ سینٹر بن کر وزیر اس میں کیا ڈیفرنس ہے مشیر خارجہ میں اور وزیر خارجہ میں کیا وہ پاکستان کو رپریزنٹ نہیں کر رہے کیا وہ پاکستان کے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہے یہ جو فرما دیا گیا کہ وہ اپنی فیملی سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کی فیملی کا کوئی آدمی آئے گا اور وزیر خارجہ دیکھئے یہ پرسنل پولٹکس ختم کر دیں اس طرح کی چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں بڑی جماعتوں نے چیزوں کو سمجھا ہے اور اب وہ پرسنل نہیں ہونے کی کوشش کرتے میں مجھے بریک ہے میری صاحب میری صاحب بریک کیلئے کہا رہے ہیں میری صاحب بریک کیلئے کہا رہا ہے میں پھر آوں گا آپ کو پھر موقع دوں گا اور میری صاحب نواز شریف صاحب کے سابقہ دور میں بڑی نیچکاری ہوئی ہے بہت سارے ادارے ہیں اس وقت میرے پاس ہیں میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا میں میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا اس لیے کہ وہ ادارے کتنے کامیاب ہیں میں 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 صرف پیپلز پارٹی میں میری بات تو سننیں آپ میری بات میری بات تو سننیں میری بات تو سننیں میری بات تو سننیں مسلم بی مسلم ام سی بی سے لے کے بہت سارے ادارے میں اس پر اس وقت بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے یہ ایشو یہ ایشو نہیں ہے یہ ایشو نہیں ہے اور پیپوس پارٹی میں میری بات میری بات تو سننے میری بات تو سننے تحمل سے میری سب تحمل سے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر پوائنٹ نہیں ہے جو بھی اس ملک کا حکمرہ بنا ہے جو بھی اس ملک کا کرتا درتا بنا ہے چاہے وہ آپ کے آمریت کی حکومت ہو چاہے وہ سیاسی حکومت ہو اور وسائل و وسائل اور ادارے بیچے گئے ہیں زمینے ملینز آف ایکر میں اگر آپ مجھے چیلنج کریں تو میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں کہ کس کس دور میں کہاں دی گئی میں اس وقت بحث نہیں کر رہا میں صرف یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں میں 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 بحث نہیں ابھی آپ سے پوچھوں گا میں آپ کے دونوں دوستوں نے بات کری میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں میری صاحب آپ سے پوچھوں گا میرا سوال یہ تھا میں چاہتا ہوں میرا سوال یہ تھا کہ اس ملک کے رسائل اور وسائل سردے اور زمینے اس ملک کی دے دی گئی ہیں اور اس کے پروفز اور ثبوت بھی موجود ہیں ایک بات اور پھر آگے چل کے ہم بات کریں گے لیکن ایک بات کرتا چلوں میں بہت امپورٹنٹ بات اور وہ یہ ہے کہ کل کے پروگرام میں میں نے شاہد شیخ رشید صاحب تھے میں نے ایک بہتی ڈیف یعنی بحر انسان کا گونگیو بحر شخص ہے وہ ان کا ذکر کیا تھا اس کے ڈاکومنٹ دکھائے تھے کہ اس کو قرضہ نہیں دیا جا رہا ہے نیشنل بینک اس کو قرضہ نہیں دے رہا ہے اور اس کا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ کہتا ہے میں اس ملک کا ایک جو ہے اپاہج انسان ہوں تو کیا میں پاکستانی نہیں ہوں جو میرے ساتھ یہ سلوک اور میں کہاں سے لاؤں سفارش تو اس کے اوپر ایک بڑی خوشائین بات ہے ہم وہ بات بھی ضرور شیئر کریں یہ کیوں کیونکہ ہم میرٹ کی بات کرتے ہیں مجھے پرائم میریسٹر یوت ویفیر سے مریم نواز کے حوالے سے کوئی صاحب ہیں ان کی کال آئی اور ایک جو ان کی کارڈینیٹر ہیں ان کی کال آئی اور انہیں کہا کہ وہ کون صاحب ہیں ہم ان کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو میں ایسا ہاں اپریشیٹ کروں گا انہوں نے مانگا ہے وہ ڈاکومنٹ ہم نے وہ کانٹیک بھی دے دیا ہے اور جن لوگوں کے ایسے مسائل ہیں انہوں نے وہ بھی مانگا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مریم نواز نے ایک پروگرام کو اس کے اندر یہ دیکھا کہ ان کی منسٹری کے نیچے یہ ان کے ادارے کے نیچے اگر یہ غلط کام ہو رہا ہے اور لوگ نہیں کر رہے ہیں تو انہوں نے نوٹس لیا اور اپنے آفیس کو ایکشن لینے کو کہا اور ان کے آفیس نے ایکشن لیا یہ بڑی اپریشیشن بات ہے جو اچھی چیز ہے وہ کہی جائے گی اور جو اچھی چیز نہیں ہے وہ بھی کہی جائے گی ایک چھوٹے اسے بریک پہ واپس آتے ہیں ناظرین ہم ضرور آپ کو ایک پروگرام کریں گے جس پہ ہم ضرور بلائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ پچھلی دور میں پیپلز پارٹی دور میں یا پرویز مشرف صاحب کے دور میں یا نواز شریف صاحب کے جو بھی دور ہیں ان کے اندر کتنی پریوٹائزیشن ہوئی نچکاری کے کیا حالات ہیں کس کس کو دیا گیا اور ان کے کیا حالات ہوئے ہیں آج ملک کے اوپر یہ ہمارا ایشو نہیں تھا یہ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور بات کریں گے اور وسائل کے اوپر بھی بات کریں گے اور ان زمینوں کے اوپر بھی بات کریں گے جی ریان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ریان صاحب کیا کہتے ہیں اس وقت جو سیاسی آپ کوئی جواب دینا چاہے لیکن پرسنل نہیں اور کوئی جواب دینا چاہے تو ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اس ملک میں جو سیاسی ادم استحکام ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجوہات کیسے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس کو آپ مہدی صاحب میرے بھائی ہیں وہ جذباتی ہو رہے تھے جذباتی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے ہم کبھی ذات کو ڈسکس نہیں کرتے ہم ہمیشہ پولیسی کو ڈسکس کرتے ہیں نہیں آپ نے ذات کی کام کسی آپ نے کہا ان کی فیملی لیمیٹیڈ کمپنی یہ آپ نے فرمایا تھا وہ تو فیملی لیمیٹیڈ کمپنی تو ہے چلیں آگے 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 یہ تو پھروں کبلہ کی آگے آگے کبلہ کی بھی صرف فیملی آگے 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 میں اعترام کر رہا ہوں ان کا کیونکہ میرا ان سے ذاتی تعلق ہے آگے بتائیں نا آگے میدی صاحب میدی صاحب میرے پروگرام میں میں کوشش کرتا ہوں کروس نوریان صاحب آپ بھی اپنا جواب دیجئے صرف اس عدم استحقام کی سب سے بڑی وجہ یہاں کا کرپٹ پولیٹیکل اور الیکٹرل سسٹم ہے جس میں صحیح قیادت آنے کے پوائنٹ زیرو 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 ون پرسنٹ بھی چانسز نہیں ہیں اس الیکٹرل سسٹم سے جو قیادت سامنے آ رہی ہے وہ نہ اہل ہے خود غرض ہے کرپٹ ہے جن کے پاس نہ ویجن ہے نہ کوئی منصوبہ ہے نہ ملک کے لئے اخلاص ہے اس وقت ملکی سالمیت جو ہے وہ دعو پہ لگی ہے اور کسی کی اولاد سندھ میں ناچ گانے کے نام پر فیسٹیول کر رہی ہے اور کسی کی اولاد پنجاب میں فیسٹیول کے نام پر ناچ گانا کر رہی ہے کوئی سنجیدہ قیادت نہیں ہے آج سے دو دن قبل اٹلی کے وزیر آزم نے اس وجہ سے ریزائن کر دیا ایک سال سے قبل اس وجہ سے ریزائن کر دیا کہ وہ مسائل حل کرنے میں ناکام رہا وہ غیرت مند لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ پچھلوں نے سارا کچھ دیا پچھلوں نے تباہی مچائی تھی ہم ٹھیک نہیں کر سکے ان سے مسائل حل نہیں ہوئے غیرت مند قیادت ہے انہوں نے ریزائن کر دیا لیکن یہاں پہ اقتدار سے چمٹ جاتے ہیں لوگ یہاں کے ڈاکٹر دانش سب سے زیادہ سب سے بڑی وجہ یہ الیکٹرل سسٹم ہے جس میں کبھی ایک اچھی قیادت ایک باصلائیت قیادت ایک بڑی قیادت کبھی آگے نہیں آسکتی یہ صرف دھن دھونس اور دھاندلی کی وجہ سے جو لوگ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ قانون سازی کیا ہے جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ملک کو کیسے جلانا ہے اس الیکٹرل اور پولیٹیکل سسٹم میں ایک ہزار الیکشن بھی ہو جائیں ڈاکٹر تائرل قادری نے کہا تھا اس الیکٹرل سسٹم کے تحت ایک ہزار الیکشن بھی کر لیں کبھی اریجنل قیادت آگے نہیں آئے گی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس الیکٹرل سسٹم سے کوئی قیادت آگیا جائے وہ کبھی نہیں آئے گی قیادت جو ہے وہ اس الیکٹرل سسٹم اور پولیٹیکل سسٹم کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا اور یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلی آئیں اسلاحاتوں اس کے بعد وہ قیادت آئے گی وہ ملک کو چلا سکے گی ڈاکٹر دانش آج آج یہ دور ہے کہ ماں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہی ہیں اور ہمارے اداروں سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بے روزگار نوجوان ڈگریوں لے کے باہر نکل رہے ہیں لیکن ان لیڈروں کی اولادیں جو ہیں جنہیں کچھ نہ پتا ہے ناقیادت ہیں ان لیڈروں کی اولادیں پاکستان کے پیسے پر موٹ ہو رہی ہیں اور ملک کے احساسیں اس طرح اس طرح بیچے جا رہے ہیں جس طرح ایک نشاہ کرنے والا شخص اپنے گھر کے برطن بیچنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے اس طرح ملک کے احساسوں کو نشکاری پہ لگایا گیا ہے اور جہاں تک میدی صاحب بات کر رہے تھے ان کے پچھلے دور حکومت میں سو سے زیادہ ادارے جو ہیں وہ سیل آؤٹ کیے گئے ڈاکٹر دانش علاقائی تاثبات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ تین صوبوں میں احساس محرومی اس قدر بڑھ گیا ہے کہ تین صوبے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پنجاب کی حکومت ہے اور وفاقی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی یہ ایٹیچیوٹ کر رہی ہے جیسے کہ وہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے اور وفاقی حکومت کا رویہ دیکھئے کہ ان کو گیارہ سو بہتر پارلیمنٹ پارلیمنٹیرین میں سے ایک بھی اس قابل قابل نظر نہیں آیا کہ وہ اس کو مذاکراتی ٹیم میں شامل کر سکیں اور مذاکراتی ٹیم کی آپ کو کیا بات بتاؤں مذاکراتی ٹیم قاتل اور مقتول کے درمیان میں صلح کر آ رہی ہے قاتل اور مقتول کے درمیان میں صلح کر آ رہی ہے اور شرائط ساری قاتل کی مان رہی ہے اور مقتول کی اپنی کوئی شرائط نہیں ہے ڈاکٹر دانش اس گورنمنٹ کا اور اس کا کوئی قبلہ نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی ویجن ہے نہ منصوبہ ہے نہ یہ ملک کے ساتھ سنسیر ہیں نہ ملک کو یہ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں یہ صرف اپنے اکاؤنٹس بچانا چاہتے ہیں ان کے تمام کے اکاؤنٹس ملک سے باہر ہیں اور یہاں کی عوام کے ساتھ جو ہے یہ ہمدردی کرتے ہیں اور اپنے سارے اکاؤنٹس باہر ہیں اگر یہ لیڈر آج اپنے سارے اکاؤنٹس باہر سے اندر لے آئیں اور ملک میں لے آئیں تو ملک کے ویسے سارے قرضے ختم ہو جائیں ملک کے ساتھ سنسیریٹی کا یہ عالم ہے کہ یہاں سے پیسے لوٹ کر یہاں کے عوام کا خون نچوڑ کر اپنے پیسے باہر بھیجے جا رہے ہیں اور باہر کے اکاؤنٹوں کو بھر دیا ہے سو اس بینکوں میں پیسے بھیجے ہیں ٹھیک ہے ریان صاحب میں آتو ہر آپ بیرسٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں سیاست الیمنیٹ ہو رہی ہے اور سیاسی ادم استحقام معاشی ادم استحقام سماجی ادم استحقام آئینی ادم استحقام ہر قسم کا استحقام ہو گیا ہے حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا کیا جائے کیسے کام ہوگا کیا کہتے ہیں آپ پہ پاکستان میں آج جو حالات ہیں جن کا آپ نے اپنے ابتدائی آہ کلمات میں آہ معازنہ کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور کے ساتھ تو اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ حضرت شاہ علی اللہ کی تصانیف کا مطالعہ کریں جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آہ آمد کے دور میں آہ ہندوستان میں تھے اور تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے بعض ایسی باتیں لکھی ہیں اپنی تصانیف میں جو آج کے حالات میں پاکستان میں بہت فٹ بیٹھتی ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب کوئی نظام مفلوج ہو جاتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو اس میں اسی طرح کے اگزیکلی یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں جو آج ہمارے ملک میں ہیں استحصالی گروہ پیدا ہوتے ہیں اور استحصالی گروہ اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا آپس میں گٹ جوڑ بھی ہو جاتا ہے اب آج آپ دیکھ لیں پیپلز پارٹی اور موجودہ حکومت آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں ایک دوسرے کو باریاں دے رہے ہیں کیونکہ ایک نے جو کچھ کرنا تھا پانچ سال میں اب دوسرے کی کا موقع ہے کہیں اچھا اور پھر ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب کے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی آپ خود ڈاکٹر ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مرز کا علاج جو ہے وہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ سے نہیں ہوتا یہاں پہ سمٹومیٹک قسم کے سٹیپس لے جاتے ہیں مثال کے طور پر لوگوں کا موریل بوسٹ کرنے کے لیے ایک صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ کلچرل شو کرنے پہنچ گئے ہیں مونجو داروں میں دوسرے نے جو ہے وہ کل ایک جھنڈا جو ہے پاکستان کا بنا دیا ہے بچوں کو سکول کے بارش میں کھڑا کر کے طالبان کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے نہ اس کی کوئی بنیاد ہے نہ اس کی کوئی لوجک ہے نہ اس کا کوئی فیوچر ہے کیونکہ اگزیکلی جیسے بات کی گئی کہ آئین کی خلاف ورزی آئین اور ریاست کو نہ ماننے والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جاری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں ایک اتمام حجت کے لیے بات چیز ضروری ہے ہو جانا چاہیے لیکن اس کا انڈ ریزلٹ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور بات چیز کرنے والوں کو بھی پتا ہے دوسری بات یہ کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے صرف ایک گروپ کو ٹارگٹ کر کے دونوں مل کر نشانہ بنا رہے ہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان کا جو ہے ریاستی جبر کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے دوسری طرف تیسری طرف بلکہ معیشت کو دیکھ لیں معیشت کا جس طرح کا علاج کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کے لانگ ٹرم طریقے سے علاج کیا جائے جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہی بات کے جیسے ریان صاحب نے کہا کہ کوئی نشائی جو ہے وہ گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں ہم اپنے ملک احساسیں بیچ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ نہ ساسوں کی فروخت کا کوئی فائدہ نہ انہی داروں کو ہوگا جن کو بیچا جا رہا ہے اور نہ ہی اس ملکی معیشت کو ہوگا تو اس لیے یہ ایک ناکام نظام ہے اور اس ناکام نظام کے دائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تمام کا تمام جو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ انہی لوگوں پہ آئید ہوتی ہے عوام اس میں ایک پسا ہوا طبقہ ہے پہلے بھی مظلوم تھے آج بھی مظلوم ہیں پہلے بھی محکوم تھے آج بھی محکوم ہیں یہی تب کے پہلے بھی حاکم اور ظالم تھے آج بھی یہ حاکم اور ظالم ہے ٹھیک ہے میں میں اس وقت بات کروں گا جناب مہدی صاحب سے مہدی صاحب میں اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ صرف مسلم لیگ نون کی نہیں ہو رہی ہے لیکن بہرحال آپ حکومت کا حصہ ہیں پہلے بھی رہے ہیں اس وقت بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا آپ اگر ایک پاکستانی ہیں اور ایک پاکستانی کی حصے سے جس بھی حکومت نے پاکستان کے وسائل کو رسائل کو اب سینڈ ایک ٹھیک ٹھیک ٹھوسٹ وہ تو آپ نے نہیں سیل کیا نا وہ تو کسی اور گورنمنٹ نہیں کیا ٹھیک ہے جی ریکوڈ ایک آپ کرنے جا رہے ہیں جو ہو رہا ہے جس طریقے سے دوسرے وسائل اور رسائل آپ نے بھی سیل کی ہیں پیپلز پارڈی کے دور میں بھی ہوئے ہیں تھر کا منصوبہ ہے جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کی نظر میں بھی ہے یہ جو زمینیں دی جاتی ہیں آہ بادشاہوں کو مختلف گلف کے آہ کنگڈم ان شیکڈم کو یہ میلینز اوف ایکڑ ہیں کیا آپ نہیں مانیں گے کہ ان میں سے ایک زمین تھی جس میں ائر بیس بنائے گیا اور اس ائر بیس سے ڈرون ہوا اور امریکہ کو دیا گیا وہ پاکستانی حکومت سے نہیں آہ وہ کیا گیا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر ہم ملک کی سردیں حسینہ قانی صاحب نے ویزو کی صورت میں بیج دی جو بھی آیا ریمن ڈیویس آیا آنے دیا کسی کو نہیں روکا تو آپ نہیں سمجھتے آپ ایک پاکستانی ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی یہی ہوا تھا کہ جناب لوگوں نے پاکستان کی زمینیں بانڈ دی ہیں ہر حکمران نے باٹی ہیں رسائل ہر حکمران بیچ رہا ہے ادارے ہر حکمران بیچ رہا ہے سردیں ہر حکمران بیچ رہا ہے کیوں جناب کیوں کیسے کہیں گے ڈاکٹر صاحب پھر وہیں سے آپ نے جہاں شروع کیا تھا وہیں سے بات ہے کہ جب تک کوئی چیز بیچی نہیں گئی تو اس کے اوپر کس طرح بات کی جائے مثلا یا تو کوئی چیز آپ بتائیے بتاؤں میں بتاؤں اچھا بولیں تو بتانا شروع کرنے میں تو سیٹالیس سے بات کر رہا نائنٹین مورٹی سیون سے کر رہا ہوں میں صرف اس حکمران کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے دیکھیں آپ نے سوال پوچھا ہے اب آپ مجھے موقع تو دیجئے آپ نے مجھ سے بات کی ابھی مجھے پوری طرح بات تو کرنے دیں لیکن آپ نے سوال جا دیا بولنے کا تو موقع دے نا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس پچھلے آٹھ مہینے میں کیا کوئی چیز ہم نے بیچی ہے یہ بات ہو رہی ہے دوسری بات عرض یہ کرنی ہے کہ جس وقت کوئی چیز بیچی جائے اور وہ ٹھیک طریقے سے نہ بیچی جائے تو بالکل آپ کا بھی حق بنتا ہے اور آپ کے ساتھ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے کہ یہ کیوں غلط طریقے سے بیچی گئی ہے یہ پوچھا جائے گا لیکن ابھی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے تو مفروضے پر میں آپ کو اس کا کیا جواب دوں ابھی کس سینیریو میں دوسری بات یہ ہے کہ دولت کون لے گیا دولت کون نہیں لے گیا اوہ بھائی ہم نے نیشنلٹی تو نہیں لیوی ہم رہتے تو پاکستان میں ہی ہیں ہم پاکستان کے اندر یہ الیکشن لڑنے ہیں ہم کہیں باہر تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ نے گفتگو کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ سوال آپ کچھ کر رہے ہیں دوسرے لوگ کچھ اور بات کر رہے ہیں اچھا دوسری بات آپ سن لیں آپ شمسی بیس کی دوسری دفعہ آپ نے بات کری ہے جنرل شاہد عزیز صاحب جو اس وقت ڈی جی ایم او تھے جب کو ہوا انیس سو نینانوے میں اور بعد میں کور کمانڈر بنے اور پھر سی جی ایس بنے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شمسی بیس کے بارے میں کیا ہوا کیسے اس کا فیصلہ کیا گیا ڈاک صاحب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ صرف اس انداز کے اندر بات کر کے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی گورنمنٹ نے کر دیا ابھی تو ڈاک صاحب ہم نے یا تو کسی کو زمین دے دی ہو جس مفروضے پر دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زمین نہیں دی پہلے میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ ابھی اس آٹھ مہینے کے اندر کیا کسی کو زمین دے دی گئی ایک خبر ضرور آئی ہے کیا اس خبر پہ گورنمنٹ اور پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ ہاں بیچ رہے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی ارض یہ کرنے کی ضرور ہے کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھئے اگر آپ اسی طرح مفروضوں پہ رہیں گے کہ جی وہ کیسے چل رہے ہیں مذاکرات کون کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں ایک آدمی بھی نہیں تھا وہ بھائی یہ مذاکرات جو ہے تاریخ میں جائیے یہ نائنٹی فور سے ہو رہے ہیں مذاکرات نائنٹی فور میں پہلی دفعہ صوفی محمد صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے مالاکنڈ میں اور اس زمانے میں پیپلز پارٹی کی دوسری حکومت چل رہی تھی اور دو سال کی عرض کسی کونسٹیوشن کے بغیر یہ مان لیا گیا تھا کہ دو سال یہ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے ہم نے وعدے کی ہیں وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہم نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے ہم کہا کونسٹیوشن سے باہر چلے گئے ہیں ہم نے کون سے ان کے مطالبات مان لیے آپ نے فرمایا قاتل اور مقتول ایک ہو گئے کس قاتل کو چھوڑ دیا گیا ابھی تک ایسا کچھ ہوا ہے ابھی تو بات چل رہی ہے پرائم منسٹر کی یہ کوشش ہے اے پر ایف صاحب کی پارٹی بھی یہ لکھ کر آئی بھی ہے کہ ہاں مذاکرات کیے جائیں اور ایک مذاکرات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ کوشش پوری دیانتداری سے ہو رہی ہے کہ کسی طرح اس مذاکرات کا انڈ ڈیزرٹ بہتر نکلے لوگوں کی بلڈ شیڈ جو ہو رہا ہے وہ رک جائے لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہوگا تو ریاست کے پاس اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن ابھی ریاست یہ چاہتی ہے کہ اس کو منطقی نتیجے تک پچھایا جائے تو یہ مختلف چیزیں آپ شروع کر دیتے ہیں گفتگو جو ہے وہ کسی ایک کے ہمارا جو سننے والا ہے اسے پتا چلے اگر آپ اس طرح صرف چیزوں کو رٹا لگا کر اور ایک بھائی ایک بیان کرتے رہیں گے تو اس طرح لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کسی ایک موضوع کے اوپر چلیں کہ یہ موضوع ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہے تو بہت اچھی بات ہے اب کبھی آپ کناچی کے اس پر چلے جاتے بھائی ابھی چوزری نصار صاحب گئے ہوئے تھے ایمکو ایم کا پورا وفد اسی گورنر ہاؤس میں جو گورنر ایمکو ایم کے نامزت کردہ ہیں جو پچھلے دس بارہ سال سے وہاں پہ گورنر چل رہے ہیں ایمکو ایم مسلسل مختلف حکومتوں کا حصہ رہی ہے وہ اس سارے حکومتوں کے حصے کے اندر ساری چیزوں کو سمجھتی ہے یا تو آپ پارٹی لائن کی بات کریں کیا آپ کی پارٹی نے پرائم منسٹر کو یہ اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ مذاکرات کرے یا آپ اپنی لائن کی بات کریں یہ دبل جو چیزیں ہیں اسے صرف پبلک کے اندر ایک کنفیوجن جاتی ہے ان کو آپ مزید استرامت کریں ناظرین ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہاں پاکستان کے اندر جب بات کریں گے سیاسی عدم استحقام کی بات کریں گے جب پاکستان کے حالات کی بات کریں گے پاکستان کے مستقبل اور ریاست کی بات کریں گے یہاں کے اداروں کی بات کریں گے ساری باتیں نکلتی ہیں اور اس میں یقینا جو بھی اس ملک سے محبت کرتا ہے وہ اپنا اپنا پوائنٹ اف یو دے گا اب یہ پوائنٹ اف یو کا فیصلہ کرنا تو آپ ہی لوگوں کا کام ہے نا کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور صحیح کہہ رہا ہے لیکن جب آپ ہمیں انگلی دکھائیں گے تو پھر ہم یہ سارے پیپرز دکھائیں گے اور بہت کچھ دکھائیں گے لیکن ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں عوام کے سوالات لے کر اور ہم عوام کے سوالات کو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن جب آپ ہمیں کہیں گے کہ آپ بتائیں تو پھر پورا پروگرام اس پہ ہو جائے گا میں رات بتاؤں گا رات ہو جائے گی میں دن بتاؤں گا دن ہو جائے گی مہینوں چلتے رہیں گے انیس سو سیتالیس سے لے کر اس ملک کو تباہ کرنے والوں کے چہرے اور ان کی نظریں ان کے کام ختم نہیں ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین میرے پاس بہت کم وقت ہے ریان صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں کیا سلوشن ہے اس ملک کو اگر یہ واقعی اس طریقے سے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پر بیچی جا رہی ہے تو ملک کا سلوشن کیا ہے ریاست کو بچانے کے لیے آپ کے پاس کیا سلوشن ہے کیا کہیں گے میں ایک جملہ کہوں گا مہدی صاحب کی بات کے تناظر میں پچھلے نواز ادوار میں نواز گورنمنٹ کے پچھلے دو ادوار ہیں ان میں سو سے زیادہ ادارے بیچے گئے ہیں میں میڈیا پہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں ان کو چیلنج کر رہا ہوں یہ جا کے اپنے نالج کو درست کریں دوسرا میں آپ سے زیادہ نالج رکھتا ہوں آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے نالج درست کرنے کی آپ اپنی بات ختم کریں آپ کے وقت میں جواب دے دیجئے گا میڈی صاحب آپ کے وقت میں یہ بولیں جلدی بولیں چلنج ٹھیک ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس پولیٹیکل اور الیکٹرل سسٹم کو جڑ سے اکھار نہ ہوگا عوام کب تک دو سو فیملیوں کے حق کے حکمرانی کو تسلیم کریں گے جو جمہوریت کی ریٹ لگاتے ہیں جمہوریت نے کیا دیا ہے اس جمہوریت نے ہمیں بھوک دی ہے اس جمہوریت نے بدمنی دی ہے اس جمہوریت نے اخلاص دیا ہے عوام کے بچے ہمیشہ غلام پیدا ہو رہے ہیں اور حکمرانوں کے بچے حکمران پیدا ہو رہے ہیں یہ الیکٹرل سسٹم صرف دو تین سو خاندانوں کے لیے بنا ہے اگر قوم چاہتی ہے کہ عوام یہاں پہ حکومت کرے تو ڈاکٹر تاہل قادری کے ایک ہزار نمازیوں میں شامل ہوں انشاءاللہ ہم ایک کروڑ لوگوں کو انشاءاللہ ہم لے کر نکلیں گے اور یہ نظام تبدیل ہوگا یہ لوگ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں نہ یہ آپ کو محلات میں نظر آئیں گے نہ اہوانوں میں نظر آئیں گے نہ اس زمین پر نظر آئیں گے انشاءاللہ ہم بدلیں گے نظام ہم طاقت جو ہے وہ عوام کی طرف پہنچائیں گے ٹھیک ہے میں آتوں شاہب میں آتوں بریسٹر صاحب صاحب ملے آگے ریان صاحب بات کرنا بریسٹر صاحب صاحب آپ کے پاس بھی کم وقت ہے کیا سلوشن آپ سمجھتے ہیں فوری طور پر سلوشن تو دیکھیں جو اقتدار کے اہوانوں میں بیٹھے ہیں انہی کے پاس ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر عام آدمی کو اختیار دیا جائے اپنے فیصلوں کے کرنے کا تو اس نظام میں یقیناً بہتری آ سکتی ہے وہ کیسے ہوگا یہی وہ ملین ڈالر کا سوال ہے اسی کے لیے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جو تحریکیں یا جو پارٹیاں اس وقت عام آدمی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا جو ہے لیڈرشپ کا حق ہے اور انہی جدوجہد کے نتیجے میں اسی نظام بدل سکتا ہے میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا متحدہ قومی مومنٹ میں کوئی وڈیرہ سرمایہ دار اور جاگیردار نہیں ہے نہ کوئی کارخانہ دار ہے ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کریڈیبلیٹی کے لیول پر اگر دیکھا جائے تو ایمکی ایم جو ہے وہ یقیناً اس بات کو اس نظام کو چیلنج کرنے کی صلیت رکھتی ہے دوسری آخری میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہوں گا جو میدی صاحب نے کہا ایمکی ایم کے بارے میں دیکھیں ایمکی ایم کو بھی کراچی میں دیوار سے لگایا جا رہا ہے ماہ ورائے عدالت قتل اور کارکنوں کو غائب کر دینا غیر قانونی طریقے سے یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے نہ پیپرز پارٹی کے ورکر غائب ہو رہے ہیں نہ مسلم لیگ نون کے ہو رہے ہیں اگر ہو رہے ہیں تو وہ ایمکی ایم کے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کا یہ حال ہے کہ سپریم کورٹ میں ہماری پیٹیشنیں دائے رہیں جج صاحب کو سادی اور حافظ کے شیر سنانے کا ٹائم ہے عدالت میں لیکن پیٹیشن سننے کا ٹائم نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب آپ ریاستی جبر کریں گے تو ریاستی جبر کے نتیجے میں حالات ٹھیک ہونے کی بجائے بدتر ہوتے بدتر ہو جاتے ہیں میں آتا ہوں میدی صاحب بلکل کیونکہ میدی صاحب بھی ٹائم ہے میدی صاحب کیا بولتے ہیں سلوشن جی جی سلوشن اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس وقت لوگوں نے منتخب کیا ہے کیوں نہ وہ ایم کیو ایم ہو اور اگر ایم کیو ایم کے کسی آدمی کو معورہ عدالت مارا جا رہا ہے تو سن گورنمنٹ کو بھی اس پر ایکشن لینا چاہیے اور وزیر داخلہ آل ریڈی ان کے ساتھ کمٹ کر کر آئے انہوں نے جن لوگوں کے نام بتائیں کہ ان پر انکوائری ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ اگر ان کے ساتھ ایسی بات ہوئی ہے تو جن لوگوں کو جہاں سے ووٹ ملے ہیں ان کو موقع دیا جائے کیونکہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے یہ کہہ دینے سے کہ جناب ہمارے اتنے نمازی ہو جائیں گے یہ بہت اچھی بات ہے اللہ کرے کہ ایک دن ایسا آ جائے کہ ان کے اتنے نمازی ہو جائیں اور یہ سب کچھ تبدیل کر لیں لیکن ابھی فی الحال ان کے پاس اتنے نمازی نہیں ہے تو ابھی ان کو انتظار کرنا چاہیے اور جن کے پاس وہ نمازی ہیں ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اس کو بہتر کر سکے دوسری بات انہوں نے فرمایا تھا موقع ذرا دے دیجئے گا ڈاکٹر صاحب کہ سو سے زیادہ وہ بیچ دی اور یہ کر دی پہلی بات تو یہ ہے کہ سو سے زیادہ ہماری گورنمنٹ کے اندر نہیں